اسلام علیکم ویورز میرے چینل میں ایک بار پھر خوش آمدی ویورز آج ہم سمپل مہری بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں یعنی سادھی جو شلوار آپ بناتے ہیں شلوار کی مہری آپ کو کیسے بنانی ہے بہت سارے لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے تو دیکھیں شلوار کے اندر ہی میں نے یہ نیچے کپڑا چھوڑ دیا تھا مہری کے لیے اس طرح موننے کے لیے تو اس کو میں اس طرح سے دبا کے اس کی کریز لائن کو اس طرح سے واضح کرلوں گی کیونکہ یہ کٹن کا کپڑا ہے لون کا تو کریز لائن ہاتھ سے ہی اچھے سے بن جاتی ہے پھر میں نے یہ فیوز پیپر لیا ہے یہ جو ہے آپ چھوڑائی بھی اپنے ایک آڈنگ لے سکتے ہیں لیکن ایک انچ یا ڈیڑھ انچ تک آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں سوائی انچ کا لیا ہے اور یہ دیکھیں جو میں نے کریز لائن بنا دی ہے وہاں پر میں اس کو رکھوں گی فیوزنگ پیپر کا جو چمک والی جو اس کی سائیڈ ہے اس کو ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے چپکانے کے لیے اس طرح کیز لائن کے بالکل ساتھ ملاتے ہوئے اور جو آپ نے سائیڈ پر نوچز لگائے ہیں کہ جتنا آپ کو شلوار کی لمبائی چاہیے اور وہاں سے آپ نے پھر بعد میں نیچے موری بنانی ہے تو وہاں پر آپ نے کیز لائن بنا کے اس طرح سے اس کو فیوز کر دینا ہے آئرن کی مدد سے یہ بہت اچھے سے اس کے اوپر فیوز ہو جاتا ہے اور فیوزنگ پیپر کی وجہ سے پائنچے جو ہیں وہ بہت زیادہ صفائی سے بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کرنے کے بعد ہم نیچے والے جو کپڑا ہے اس کو اس طرح فیوزنگ پیپر کے پر مور دیں گے اور پھر اس کو بھی اس طرح سے اچھے سے آئرن سے بٹھا دیں گے اب ہم نے چونکہ یہاں سے بھی کپڑا مورنا ہے تو وہ بھی ہم پہلے سے ہی مور کے آئرن کی مدد سے اچھی طرح سے بٹھا دیں گے اس سے بھی جو فائنچہ ہوتا ہے اس کے سلائی میں بہت زیادہ صفائی آ جاتی ہے آپ کو بار بار مورنا نہیں پڑتا ہے تو بس سیدھے سیدھے آپ کو سلائی پہ ہی زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ سلائی بہت صفائی سے ہو جاتی ہے دیکھیں جتنی فیوزنگ ویپر کی چوڑائی ہے اس سے تھوڑا سا چوڑا ہی اس کپڑے کو میں نے مور دیا ہے اور آئرن سے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ بیڑ گیا ہے اور بہت صفائی کے ساتھ یہ نظر آ رہا ہے اوپر والے حصے پر بھی ہم تھوڑا سا آئرن کر لیں گے تاکہ یہاں پر بھی تھوڑی سی فینشنگ نظر آئے تو اس کو اس طرح رکھیں اور یہ والی جو لائے ہیں اوپر والی جو سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی ہم اس طرح سے آئرن سے تھوڑا سا پرس کریں گے تو یہ دیکھیں کتنی سفائی آگئی ہے کتنی نیٹنس آگئی ہے اس کے اندر اب ہم مشین کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے نیچے کی طرف سے اس کو موڑا ہوا ہے پائنچے کو سیدھی طرف سے ہم اس کے نیچلے حصے پر سلائی لگائیں گے میں یہاں پر دو سلائیوں والا پائنچہ بنا رہی ہوں جو کہ اوپر نیچے لگتا ہے اگر آپ ملٹیپل سلائیوں والا بھی بنانا چاہیں تو پائنچے کے ساتھ فیوزنگ فیوز کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے سیم اسی طرح آپ بنائیں اور اس کے بعد اب ایک پیر کا فاصلہ رکھتے ہوئے اپنی سلائیوں جو ہے وہ اس کے اوپر لگا لیں تو یہ دیکھیں بہت کنارے پر جو ہے وہ میں باریک سی سلائی یہاں پر لگا رہی ہوں سب سے پہلے یہ ہماری پیری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اب ہم یہاں پر ایک سلائی لگائیں گے آپ چاہیں تو اگر ملٹیپل سلائیوں والا پائنچے بنا رہے ہیں تو آپ اسی سلائی کے ساتھ بوٹ کو رکھتے ہوئے آپ ایک بوٹ کا فاصلہ رکھ کر سلائیاں لگا لیں اور اگر آپ میری طرح دو سلائیوں والا بنا رہے ہیں تو پھر آپ اپیوزنگ کے جو اوپر والا حصہ ہے وہاں پر اس طرح سے سلائی مشین کو رکھ کے سلائی لگا لیں آپ چاہیں تو اس کو پلٹ کے نیچلی طرف سے بھی سلائی لگا سکتی ہیں اور چاہیں تو اوپر سے بھی لگا سکتی ہیں یہ اوپشنل ہے جیسے آپ کو ایزی لگیں میں اوپر سے ہی لگا رہی ہوں کیونکہ کپڑا تھوڑا ہلکا ہے اور فیوزنگ تیپر باقاعدہ پتا چل رہا ہے کہ وہ کتنے فاصلے پر ہیں تو اس لئے سلائی لگانے میں کوئی مشکل کوئی دکت نہیں ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہمارا یہ جو پائنچہ ہے اوپر سے اور دیکھئے اس طرح نیچے سے کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے تو کتنی فینشنگ کے ساتھ اور سپائی کے ساتھ یہ دو طرف سے بن چکا ہے ہم اسی طرح سے اپنا دوسرا پائنچہ بھی تیار کر لیتے ہیں اب اس کی جو ہے ہم سات انچز میں مہوری کا جو سائز ہے وہ سات انچز رکھ رہی ہیں آپ اپنی ایکارڈنگ رکھ سکتے ہیں دونے پائنچے ریڈی کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی ایک پائنچے سے سلائی شروع کرنی ہے اس طرح سے بند کرنے والی یہاں سے سلائی سٹارٹ کریں گے اور اگلے پائنچے پر ہم اپنی سلائی جو ہے وہ ختم کریں گے ویڈیو چونکہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے بیچ میں کچھ تھوڑی سی ویڈیو سکپ کر دی ہے سلائی والی اور یہ دیکھئے دوسرے پائنچے کے پاس ہم نے اس طرح سے سلائی ختم کی اور دھاگی ہم نے اپنے کٹ کرنے ہیں اب ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں دونوں پائنچوں کو اور پھر اس کی فائنل لوگ میں آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھئے سیدھا کرنے کے بعد اور آئرن کرنے کے بعد اس کی فائنل لوگ دیکھئے کتنی نیٹنس اور کتنی سفائی کے ساتھ یہ پائنچے ہمارے ریڈی ہوئے ہیں تو اب آپ گھر بیٹھ کے آرام موسیقی